موسیقی میں رمضان علی چودری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اظہار خیال کے لئے دولت مرہوم ایڈوکیٹ شاہد آدمی صاحب کے شانعالیہ میں جہاں کائپورٹر سیدہ خان صاحبہ موجود ہو اور بہت سارے معززین بالخصوص تمام وہ حضرات شوصل جو شاہد آدمی صاحب سے محبت کرتے تھے آج یہاں بیٹھے ہوئے رمضان علی چودری صاحب سے گزارش ہے کہ وہی آپ وطابی کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ وہ کرے بعد تو ہر لفظ سے خوشبو آئے وہ کرے بعد تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے اس وقت بہت ہی خوبصورت اردو کا ستانہ رمضان علی صاحب مائک پر ڈائس پر موجود شورہ اکرام جنابِ عالم نظامی صاحب منہ بھائی منہ آزمی صاحب کازم صاحب راجیش جی سبا مبارک پوری صاحب ہم سب کی بڑی بہن ڈاکٹر سعیدہ خان صاحبہ اور یہاں موجود ایک ایک شخص جو آج ایڈوکیٹ شہید شاہید صاحب کی یاد میں ہم لوگ یہاں سبھی کھٹا ہوئے ہیں سبھی کو میرا سلام آداب دوستو آج کی یہ شام ایڈوکیٹ شاہید آزمی صاحب کی یاد میں منایا جا رہا ہے یقیناً ہم سب لوگ یہاں پر کھٹا ہوئے ہیں انہیں ٹربیوٹ دینے کے لیے سردھانجلی دینے کے لیے اور ایسی شخصیت کو اس طرح کے جو کارنامے کو انجام دیا یقیناً انہیں پتا تھا کہ جس طرح سے انہیں دھمکی مل رہی تھی لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے پریشان کرنے کے لیے پھر چاہے وہ سرکاری محکمہ ہو کوٹ کے مادہم سے ہو پولیس کے مادہم سے ہو یہ سارے لوگ جب انہیں پریشان کر رہے تھے وہ جانتے تھے کہ میں میں ایسی لڑائی لڑ رہا ہوں جس میں میری جان جا سکتی ہے انہیں ایسا نہیں تھا کہ نہیں پتا ہو اس کے باوجود انہوں نے انصاف کا راستہ چنا ان سارے لوگوں کو نیائے دیلانے کا کام کیا ان سارے لوگوں کو نیائے دیلانے کا کام کیا جن گریب لوگوں کو سرکاری محکمے میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی انہیں دبوچا جاتا تھا انہیں ستایا جاتا تھا ایسے لوگوں کی لڑائی لڑنے کا کام اگر کوئی کرتا تھا کوٹ کے مادہم سے تو وہ کوئی اور نہیں ایڈوکیٹ شاہید آزمی صاحب تھے بہت اچھے سر زندہ بات عمدان علی چودری صاحب زندہ بات دوستو شاہید آزمی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس نے پورے ساتھ سال جیل کٹے بہت اور آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جیل کی کسٹڈی میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا ساتھی ساتھ اپنی وقالت کو بھی کمپلیٹ کیا بھائی صاحب بہت اچھے بہت 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 یہ ہمارے لئے حوصلے کی یہ ہمیں حفلہ دیتا ہے بہت 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 آج جہاں ہمارے اپنے لوگ پڑھائی شکشہ سے ایجوکیشن سے دور بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہاں شاہید آزمی نے ایک نیا مقام تے کیا ایک ایسا مائل سٹون کریٹ کیا جہاں پر لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر کوئی انسان اگر قید میں بھی ہو تو بھی وہ پڑھائی کے مادہم سے اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے شاہید آزمی شاہید آزمی نے کبھی پیسوں کے لئے کام نہیں کیا دوستو یقینا انہیں جہاں یقینا انہیں جہاں دھمکیا آ رہی تھی تو لالچ بھی آئی ہوگی لوگ شام دام دنڈ بھیج سبھی پرکار کا پریوک کرتے ہیں اس کے بعد جب کچھ نہیں چل پاتا ہے تو جان لینے کا کام کرتے ہیں واہ ان سارے معاملات کو شاہید آزمی نے پورے سات سال جیل کٹنے کے بعد لوگوں کو نیائے دلانے کا کام کیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شاہید آزمی کی وہ شخصیت ہے جن کو سات سال کی جو سزا ملی تھی انہوں بھی بے گناہ تھے وہ ان کو ٹیکنیکلی فسایا گیا انہیں جیل میں ڈالنے کا کام کیا گیا ٹاڑا کے آروپ نے لیکن دوستو یقینا ہم لوگ شکشہ کے مادہم سے ایڈوکیشنز کے مادہم سے تعلیم و تربیت کے مادہم سے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہماری عزت اور وقار قائم رہ سکے شاہید آزمی آج ہم سب کے بیچ نہیں ہیں آج ایک شام ان کے نام پہ سجائی گئی ہے یقینا یہ بہت خوبصورت کام ہمارے منہ بھائی نے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے مبارک بات کے مشتہک ہے بہت سارے شاہر حضرات یہاں موجود ہیں ہم سب ہی ان کو سننا چاہتے ہیں ان کی جذباتوں کو سننا چاہتے ہیں میں بھی اسی کے لئے حاضر آیا ہوں دوستوں کی ایک انہوں نے درخواست کی اس کے متعلق مجھے حاضر آنا پڑا آپ لوگوں نے مجھے بڑی بے سب اپنا صبر کے ساتھ مجھے سنا اور اور بہت تھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اب اپنے شائروں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں میں اسی کے ساتھ اپنے شبدوں کو ورام دیتا ہوں بہت بہت شکریہ سب سے ڈالنے والے سب سے ڈالنے والے